اکثر یہ ہم کہتے ہیں نا کہ یار اس پار بہت سردی پڑ رہی ہے اور جب گرمی آتی ہے تو کہتے ہیں اس پار گرمی بہت زیادہ ہے لیکن کیا کبھی سوچا اتنی گرمی کیوں پڑتی ہے یا اتنی تھنڈ کیوں ہو رہی ہے آخری اس کا جمعیدار کون ہے کیوں ہر سال گرمی زیادہ پڑنے لگی ہے حال فلال سب سے زیادہ کب گرمی پڑی تھی دیکھا جائے تو پچھلے سال دنیا بھر میں جبردست گرمی تھی خاص طور پر یوروپ چین اور ان علاقوں میں تاپان کافی زیادہ رہا وہی امیرکا میں تھنڈ کے برفیلے طوفان نے کہر برپایا اس میں تیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ایک اور گرمی تو دوسری اور سردی خوب پڑھ رہی ہے پچھلے چھالیس سال میں تو پوری دنیا کی شکل ہی بگڑ گئی ہے جس کا نقشہ بھی امیرکی انترش اجنسی ناسا نے جاری کیا تھا جس میں صاف طور پر یہ دکھ رہا ہے کہ گرمی کے چلتے پوری دھرتی لال ہوئی پڑی ہے اب پھر ایک ریپورٹ ناسا نے جاری کی ہے جس نے بتایا گیا ہے کہ دو ہجار بائیس پانچوہ سب سے گرم سال رہا ہے نمستے میں ہوں رشاپ کانت آپ ہیں منچ پر 1976 سے 2022 تک نقشہ نیلے سے لال ہوتا چلا جا رہا ہے چھالیس سال میں تو پوری دنیا کی شکل ہی بگڑ چکی ہے جس کی تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں ناسا سے لی گئی ہیں The New York Times کے مطابق European Sun ki Copernicus Climate Change Service کے ویڈیانکوں نے ریپورٹ دی ہے کہ دو ہجار چودہ کے بعد سے آٹھ سب سے گرم سال ریکارڈ کیے گئے ہیں ان میں سال 2016 اب تک کا سب سے گرم سال بنا ہوا ہے ناسا اور National Oceanic End Atmospheric Administration یعنی NOAA نے بھی 2022 کے لیے Global Temperature کا Analysis جاری کیا ہے اس میں بھی یہی بات سامنے آئی ناسا نے بھی سال 2022 اور 2015 کو ایک سات پانچوہ سب سے گرم سال مانا جبکہ NOAA نے سال 2022 کو چھٹا سب سے گرم سال مانا ہے پچھلے چار دشکوں سے ہر ایک دشک اپنے سے پہلے کے دشکوں کی تلنا میں جیادہ گرم رہا ہے کل ملا کر دنیا اب 19 شدی کے دوسرے بھاگ کی تلنا میں 1.2 ڈگری شیلشیس جیادہ گرم ہے کوپنکر سرویس کے ڈائریکٹر کارلو بودنیمپو کا کہنا ہے پری انڈیشنیل ایس کے بعد تاپمان میں جو بڑھوتری ہوئی ہے اس میں سال 2022 کا پانچوہ سب سے گرم سال ہونا نہ تو آپ رتیاشیت ہے اور نہ ہی آشتر جرد انہوں نے کہا اب تو سب سے درلپ گھٹنا تب ہوگی جب کسی سال کو سب سے تھڑنا کہا جا سکے گا ویگیانکو کا یہ بھی ماننا ہے کہ یوروپ میں 2022 اب تک کا سب سے گرم سال تھا کئی گرم لہریں پورے مہادیپ میں چل رہی تھی جس کی وجہ سے کئی شہروں میں ریکارڈ تاپمان درج کیا گیا الگ الگ شود سے پتا چلا ہے کہ یوروپ میں گرمی کی لہروں کی فریکوینسی اور تیروتہ میں کافی تیجی آئی ہے جو کی بڑھتے تاپمان کی وجہ سے ہے بڑھتی گرمی نے لوگوں کی چنتائے بھی بڑھا دی ہے کیونکہ بڑھتی گرمی سہت پر بھی اثر نہیں ڈالتی بلکہ روجگار کی رفتار کو بھی گھٹاتی ہے جی ٹوینٹی کلائمیٹ ریسک ایٹلس نے بھی 2021 میں چیتاونی دی تھی کہ بھارت ورش پر بڑھتی گرمی آرثک ترقی کو خطرے میں ڈال سکتی ہے آشنکہ ہے کہ 2030 تک بیشن گرمی کے کاران 3 کروڑ 40 لاکھ لوگ بیروشگار ہو سکتے ہیں کیونکہ 75 فیزی کاریبل 3.8 کروڑ لوگ کھولے آسمان میں کام کرتے ہیں جو ہیٹ ویو کی چپیٹ میں آ سکتے ہیں گرمی کے اثر سے تھائی لینڈ کمبوڈیا پاکستان اور بھارت کی جی ڈی پی میں کریب 5 فیزی تک کمی کی آشنکہ جتائی گئی تھی انٹرنیشنل لیبر کارنیزیشن یعنی آئیلو نے کہا تھا بھارت میں 1995 میں 4.3 پرسنٹ کام کے گھنٹوں میں کمی آئی تھی جو 2030 تک بڑھ کر 5.8 پرسنٹ ہو سکتے ہیں ہر سال کام کے گھنٹے میں 2 پرسنٹ تک کمی آئے گی ریپورٹ کی انسار 21 سدی کی آخر تک گلوبل ٹیمپریچر 1.5 ڈیگری سیلسیس تک بڑھ جائے گا جس کا اثر کام کے گھنٹوں پر بھی پڑے گا اور 2030 تک دنیا بھر میں 2.2 پرسنٹ کام کے گھنٹے کم ہو جائیں گے ناسا کے پرشاہسک بل نیلسلن کا بھی کہنا ہے کہ گرمی کی یہ پروتی خدرناک ہے ہماری گرم جلوائیو پہلے سے ہی ایک نشان بنا رہی ہے جنگل کی آگ تیجی ہو رہی ہے طوفان مجبوط ہو رہا ہے سوکہ کہہ برپارہ اور سمدر کا اس طرح پڑھ رہا ہے گلوبل وارمنگ کا اثر ہر طرف دکھائی دے رہا ہے ہر طرف گلیشیس بگھل رہے ہیں حال ہی میں ہوئے ایک شود میں ویجیانکوں نے چتاونی دی ہے کہ اس سال سویڈزر لینڈ کے گلیشیروں نے اپنی عوصد 6.2 پرسنٹ برف کھو دی ہے یہ بہت خطرناک استطیتی ہے وہیں گرمی کو لے کر ناسا کے پرمک کیند جی آئی ایس ایس کے ندیشک گیوین شمٹ کا کہنا ہے کہ گرمی کی نیچر کا کارن یہ ہے کہ مانو گتیوی دیاں وائو منڈل میں بھاری ماترہ میں گرین ہاؤس گیسوں کو پم کرنا جائی رکھتی ہے آگے بھی اس کے پربھاؤ جاری رہیں گے لگاتار تیسرے سال لاؤ نینہ کے بنے رہنے کے بعد بھی پشلے سال 2022 سب سے گرم رہا لاؤ نینہ ایک جلوائیو پیٹن ہے یہ ایکوٹوریل پیسیفک اوشن میں سمودھ کی ستہ کے سمانے سے زیادہ تھنڈے تاپمان سے مارٹ ہوتی ہے یعنی چینیت ہوتی ہے اور گلوبل ٹمپریچر کو دبانے کی ٹرینڈ رکھتی ہے یعنی پروتی رکھتی ہے دیکھا جائے تو سال 2022 میں پوروی اور مد چین پاکستان اور بھارت سمیت کئی جگہوں پر لمبی اور تیرو گرمی کی لہروں کا انبوک کیا گیا تھا اب گرمی لگاتار آگے پڑھنے والی ہے یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی کمنٹس کر کے جرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ایسے ہی اور ویڈیوز کا نوٹیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن پر کلی جرور کریں دنوال